بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوست بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم لے جی دوستو یہ ایک پیر تھا جو کہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شوک کرواتا کرواتا رہ گئے ہوں یہ دیکھ لے بائی جن بسیکلی اس کو ویسے ڈاو والا جوڑا کہہ سکتے ہیں لیکن جو فیمیل ہے وہ فیروز پوری ہے اور جو نعرہ ہے وہ کسوری ہے ٹھیک ہے تو یہ فیمیل جو ہے فیروز پوری یہ اڑی اڑائی فیمیل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو نعرہ یہ اڑا نہیں ہوا یہ اس کے ساتھ پیر اپ کیا ہوا ہے تو کیمرہ لگاتا ہوں سٹینڈ پہ یہ کبوتر ہے یہاں پہ سارا جو ہے نا دو دن سے بارش ہوتی رہی ہے سارا سسٹم خراب ہوا پڑا تھا یہ دیکھیں یہ میل ہے چلنی پھرنی آپ دیکھ لیں نیچے کافی گھنٹ پڑا ہو گیا سارا لوفٹ ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے ادھر والی اور یہ میل ہے ٹھیک ہے یہ آپ تسلی سے دیکھ رہے ہیں ان کی چلنی پھرنی دیکھ لیں سٹینڈ ان کا دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ون بے ون پکڑ کا شوک کرواتا ہوں کیمرہ سٹینڈ پہ لگاتا ہوں لیں دوستو میل پکڑ لی ہے میں نے پہلے ٹھیک ہے سوچا آپ کو میل کا شوک کرواتا ہوں میل کی آنکھ دونوں کی آنکھیں بہت آؤٹسٹینڈنگ ہیں دیکھنے والی ہیں ٹھیک ہے یہ تسلی سے شوک کرنا ہے آپ بھائی نے بریڈر کا بوتر ہے بیسیکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آؤٹسٹینڈنگ کا بوتر ہے آؤٹسٹینڈنگ سے بھی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ کا بوتر ہے یہ دیکھیں پلکے چیک کریں اس کی نوک چیک کریں مورا چیک کریں ٹھیک ہے بریڈر کا بوتر ہے یہ اس کا پرک اندھا ہے پرک کٹے ہوئے ہیں بھائی جان یہ دیکھ لیں وہ جو کل پیر لگایا تھا سلارہ اور ساتھ میں مادی تھی چودری والوں میں سے بنی ہوئی تو وہ سیل ہو چکا ہے برائی میر بانی کوئی بھی بھائی مجھے نہ اس کے لئے رابطہ نہ کرے یہ میل ہے بھائی جان ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے اولڈ بلڈ لائن ہے بیسیکل یہ یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی بڑے سپیشن ہیں خوشک پنجے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب آپ کو فیمیل پکڑ کے شوق کرواتا ہوں لے جی دوستو جو دوست چینل پر نئے آیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ باگ گئی تھی فیمیل اتر سے پکڑ کے لائے ہوں تو یہ چیک کر لیں فیروز پوری فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ اڑی اڑائی فیمیل ہے یہ ان کے پاس اڑتی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کو گوڈ شیل ہو گیا ٹھیک ہے پر جو اس کے وہ حبہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں تو پھر انہوں نے بریڈ میں ڈال لی یہ اس نر کے ساتھ لگائی ہے ٹھیک ہے لیکن ہے دو دن بارش ہوئی بھائی کا سارا لوفٹ گیلا ہو گیا کیونکہ آرزی تھا ٹیمپریری تھا تو بھائی نے پھر کبوتر سیل کر دی انہوں نے بولا کہ میں سارا نیا سسٹم بناوں گا لوفٹ وغیرہ تو پھر کبوتر دوبارہ رکھوں گا یہ پلک چیک کر لیں ٹھیک ہے فیروز پوری فیمیل ہے اصل فیروز پوری ہے ٹھیک ہے لوگ تو کافی کچھ کہیں گے کہتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ اس کا پر ہے پر کٹے ہوئے ہیں یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اس سائیڈ کے پر بھی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کلر لگا ہوا ہے یہ فیمیل اڑتی رہی ہے ٹھیک ہے یہ کلر اس کی نشانی ہے کہ یہ اڑتی رہی ہے لیکن اب یہ پر اس کا یہ والا جو ہے نا حبہ ہو گیا ہے یہ اڑنی سکتی ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ اس کے پنجے ہیں خوشک پنجے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی جن جوڑا لیں جی دوستو یہ جوڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ جوڑا بھائی جن صرف اور صرف تین ہزار پے کا پیر ہے بھائی جن صرف اور صرف تین ہزار پے کا بوتر دیکھ لیں جو بھائی پرندوں سے اپنا ریلیٹڈ ہیں ان کو تو سمجھ آگئی ہوگی کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھائی جن صرف اور صرف تین ہزار پے کا پیر ملے گا صرف اور صرف تین ہزار پے کا ٹھیک ہے جو کل پیر لگایا تھا وہ سیل ہو چکا ہے براہ میر بانی اب اس کے لئے کوئی مجھے کنٹیکٹ نہ کرے ٹھیک ہے یہ پیر ابھی اویلیبل اس کے لئے کوئی بھی دوست کنٹیکٹ کر سکتا ہے جو دوست پہلے رابطہ کرے گئی اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے کارگو اویلیبل آل پاکستان ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں فرس ٹائم جڑا لگایا انہوں نے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا اس کی گرنٹی نہیں میں دے سکتا بچے اڑاتا ہے کہ نہیں اڑاتا خیر جو بھائی بھی لے کے جائے گا نا ویسے فیمیل بھی اچھی ہے نار بھی اچھا ہے امید بہت ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے اڑائیں گے ٹھیک ہے اب جو بھائی لے گا وہی ٹرائی کرے گا اس کو تو یہ میل ہے اولڈ بلائن بلائن اصل کبوتر ہے یہ ٹھیک ہے اصل کبوتر جسے کہتے ہیں دونوں ہی پرانے یہ چیک کر رہے ہیں اب تو ایسے پرندے ملتے ہی نہیں ہیں صرف اور صرف تین ازار پر کا پیر ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے روکیسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا فیمان اللہ